موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہو رہی ہے بلکل جھمہ جھموالی بارش اور جب بھی بارش ہو اور بوندوں کی شرارت اپنے زوہر دکھائے تو آلو پیاس کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ بیسن کی دبیس نفیس بہت خوبصورت پیلے رنگی چادر اوڑ کر کے مسالوں کے جھومر سجائیں تبتے تیل میں چھلانگ لگا دیں یہ انسانی سماج کیلئے ان کی وہ قربانی ہوگی جسے اتحاس کے پنوں میں اور اتحاس کی تاریخ میں ہمیشہ یاد کیا جائے گا تو ایسی ہی کوئی پیاری سی ریسپی مزیدار سی لذیذ ذائقے دار ہم ریسپی آپ کے لئے لے کر حاضر ہوئے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اتنی طوفانی بارش ہو رہی ہے تو اسی لئے جو ہے اس طرح کے الفاظ جو ہیں آج زبان سے ادا ہو رہے ہیں کیونکہ بارش کی جو بونے ہیں وہ بلکل گھومر ڈال رہی ہیں آپ گھومر تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ کیونکہ یہ راجستان کا سب سے جو ہے مطلب مشہور جو ہے ڈانس ہوا کرتا ہے تو سب سے پہلے تو جو ہے ہم سلمانی چائے پیئیں گے جی ہاں تو یہ ہے لیمن ٹی جسے ہم سلمانی چائے پہتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو ریسپی دیں گے بفوری کی یعنی پکوڑی کی پہن بفوری وہ کیسے بنائیں گے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بارش ہو رہی بارش ہو رہی تھی اور تھوڑی سی بند ہو گئی ہے اور اس کے بعد جو ہے موسم کے بعد جو درختوں پہ پودھوں پہ وہ حسین نظارہ آتا ہے پتیوں پہ پھول پر جو اتنا دلکش ہوتا ہے اتنا حسین ہوتا ہے جسے ہماری نظرے جو ہے قید کر کے ہمیشہ کے لئے اپنے ذہن میں جو ہے قید کر لیتی ہیں تو اتنے خوبصورت پھول کھلے ہوئے ہیں اور دل کیا کی بس انہیں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے تو امی کا جو یہ سبز باغ ہے تو اس کے اندر ترہ ترہ کے جو ہے ہر ترہ کے جو ہے پھول کھلے ہوئے ہیں تو جو دیکھنے میں ہی اتنے خوبصورت لگ رہے تھے کہ جنہیں میرا کیمرہ جو ہے بغیر کیپچر کیے اس کا دل ہی نہیں مان رہا تھا اور پھر جو ہے میرے ہاتھوں میں بھی شرارت ہونے لگی کہ کیمرہ کو لیا جائے اور اس خوبصورت منظر کو قید کیا جائے اور پیلے سفید رانی گلر ریڈ تو ہر طرح کا جو ہے کیا کہتنے پھول یہاں پر موجود تھا اور مطلب جب آپ کوئی چیز اچھی دیکھتے ہیں نظروں کے ذریعے سے تو آپ کا ذہن بہت ہی جو ہے اور دل اتنا ہلکا فلکا ہو جاتا ہے آپ کو ہر چیز ہر شئے سے محبت ہونے لگتی ہے ہر چیز اچھی لگنے لگتی ہے تو آپ کو ریسیپی دیں گے پریشان مت ہوں کیونکہ اس کے بعد جو ہے موسم پھر سے حسین ہو گیا تھا اور یہ جو کلپ ہے آپ سے جو ہے چار دن پہلے کی ہے یعنی میرے بلوکس لیکٹ ہو جا رہے ہیں لیکن آپ کو مل تو رہے ہیں اور میری کوشش ہو رہی ہے کہ میں دویلی جو ہے مطلب جیسے آج کا بلوگ ہے تو کل مل جائے کل کا بلوگ ہے تو پرسوں مل جائے کوشش کر رہے ہیں لیکن پرانے والے جو ویڈیو شوٹ کر کے رکھے ہیں وہی جو ہے کیا خیرتے ہیں آپ تک اپلوڈ ہو جائیں ایڈٹ ہو جائیں پہنچ جائیں بہت بڑی بات ہے کیونکہ گھر میں اور بھی کام ہوتے ہیں اور یہ جو طبیعت ہے نا یہ ناساز والی ہے اور جو مطلب عادت ہے نافاست نزاکت تو بس یوں محولت ہے کیونکہ یہ جو طبیعت ہوتی ہے خراب ہونے پر نزاکت نفاست آ ہی جاتی ہے بندہ ٹوٹ کر بلکل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے تو بس اس قدر جسمانی کیفیت ہو رکھی ہے تو ہمارے پاپا جی کو کہیں جانا تھا تو وہ اپنا ایرکشہ روک کر کے پوچھ رہتے لیکن ایرکشہ والے کو شاید ادھر جانا ہی نہیں تھا تو پھر انہوں نے اپنا پیدل چلنا شروع کر دیا بعد تبھی دس قدم کی دوری پر جائیں گے مین روڈ پر آ جائیں گے اور اس کے بعد جہاں جانا ہوگا وہاں سے ان کو ایرکشہ رکشہ مل جائے گا تو ایسا ہے اور کچھ ہی دیر میں پھر محول بن گیا تھا بارش والا بونہ باندھی شروع ہو گئی ہے اور شام کا وقت ہو رہا ہے اور چائے کا جو ہے سلسلہ بن رہا ہے تو ہم نے کہا چلو چائے چرہتے ہیں اور آپ کے لئے ریسیپی بھی شیئر کرتے ہیں تو دودھ وغیرہ آ چکا ہے اور چلیے فٹا فٹ سے آپ کو بفوری کی ریسیپی دیتے ہیں اور یہ میری دادی کی ریسیپی ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں تو چلیے لیٹ گیٹ سٹارٹ تو جو ہے زیا ناشتہ کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے کیا کیا کی مطلب صبح سے انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا ناشتہ میں نے اس لئے کہا کیونکہ یہ شام کا ناشتہ کر رہے ہیں انہوں نے دن میں کھانا بھی نہیں کھایا انہوں نے صبح بھی نہیں کھایا کچھ اور انہوں نے منگو لے لیے تھے جس کی وجہ سے ان کا مننی کر رہا تھا دال میں نے بھی ہو کے رکھ دیا تھا اس میں تھوڑی سی کسر تھی تو بس باہر آگئے تھے اور رمجھم رمجھم اور رمجھم رمجھم بارش کی جو بونے ہیں وہ تھوڑی تھوڑی کر رہی ہیں اور آپ میرے چہرے پر سویلنگ دیکھ رہے ہوں گے اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میری طبیعت سچ میں خراب ہے اور میرا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا ہے اس لئے بلوگ لیٹ ہو رہے ہیں تو یہاں پر دال ہم نے چنے کی بھی ہوئی تھی جو تقریبا ایک کپ کے قریب تھی تو اس کو بھی وہ دیا تھا اور جب یہ بھی گئی تو اس کے اندر ایک انچ کا درک کا ٹکڑا لے لیا ہے اور مرچ لے لیے ہے چھے سے سات مرچ آپ اپنے ٹسٹ کے کارڈن گھٹا بڑھا سکتے ہیں اگر آپ کو تیکھا کھانا ہے تو آپ اور مرچ لے لیجیے گا تو میری تو چھے ساتھ سے زیادہ ہی ہو گئی ہے اور ہری میری چردرک ڈال کر دال کو ہمیں دردرہ پیسنا ہے پیسٹ نہیں بنانا ہے ٹھیک ہے اور اس میں پانی بھی نہیں ڈال بس اسپون کی ہیلپ سے ڈال کو اوپر نیچے کر لیں گے تاکہ دال نیچے کی پیس گئی وہ اوپر آجائے جو اوپر کی نہیں پیسی ہے وہ نیچے چلی جائے تو جناب یہاں پر دال دیکھئے اس طرح سے اس شکل کی ہونی چاہیئے تھوڑی سی پیسی تھوڑی سی دردری اور بس ایسی الجی ہوئی دال تو یہاں پر کالی میرچ اور سوری زیرا اور دھنیا ہم نے زیا کو دے دیا ہے اگر بفور ہی کھانی ہے تو جو ہے آپ کو بھی تھوڑی سی ہم روگوں کی help کرنی ہوگی تو یہاں پر ہم نے تین پیاس کٹ کر لی ہے تھوڑا سا پودین ہے تھوڑا سا ہرہ دھنیا ہے وہ بھی ڈال دیا ہے زیرا مسالہ ہم نے کوٹ کے رکھا ہے نا وہ بھی اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے اور اس کے بعد اسے اچھے سے ہم ملا لیں گے اس بفوری کی بیسٹ بات یہ ہے کہ اس میں تیل زرہ بھی مطلب آپ اپنے health کو بہت اچھی ریسپی ہے جو لوگ تیل کو اوائید کرتے ہیں تو اسے بھاپ میں بنائیں گے تو اب یہ دیکھئے ساری چیزیں جو ہے ہم نے مکس کر دی ہیں اور پانی جو ہے جس میں آپ موموز بناتے ہو اگر آپ کے پاس موموز والا برطن نہیں ہے تو پتیلی میں پانی رکھ کے اس کے پر چھنہ رکھ کے اس کے اوپر بھی اس کو بنا سکتے ہیں اس میتھڑ سے اور میری دادی تو پتیلی میں پانی رکھتی تھی پھر کپڑا بانتی تھی اس کے پر بنا لیا کرتی تھی پرانے لوگ تھے ان کے اپنے طریقے تھے ان کے اپنے تجربے تھے ان کی ٹرک تھی تو کام کوئی بھی نہیں رکھتا ہے کسی بھی سامان کے بغیر بس آپ کے اندر کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے اور کام تو ہو ہی جاتے ہیں تو یہاں پر پانی ہمارا گرم ہو چکا تھا اب پھٹا پھٹ سے جیسے آپ بری ڈالتے ہیں یا جیسے آپ کڑھائی میں پکوڑی ڈالتے تیل ایسے بنا لینا ہے اور پھر اسے سٹیم ہونے کے لیے ڈھک کر رکھ دی نا ہے تو آپ بتائیے گا بہت سارے لوگ ہوں جو ایسے بناتے ہوں گے اور یقین مانی یہ بہت مزے کی لگتی ہے اور اس کے بعد اس میں کچھ ایک سے ہم دو ریسی پی شیئر کریں گے اس کے بعد وہ پوری نہیں ہوگی لیکن آپ کو جو ہے جب ہم بتائیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے مجھے پتا ہے میرے سبسکرائبر بہت ہی سمجھ دار ہیں بہت ہی خوش یار ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو چائے بھی میری دم پر لگی ہوئی ہے ادرک والی اور ابھی ہم آپ کو جو ہے اپنی ونڈو سے باہر کا جو دلکش نظارہ ہے مطلب پاکوڑی اور چائے والا وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں موسم بہت اچھا ہو رہا ہے بارش ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے لیکن ہاں بارش دھیمتی میں ہو رہی لیکن ہوا کے جھوکے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی تھندی ہوا چل رہی ہے تو چلی اب چلتے ہم اپنی ریسیپی کی جانب اس کا کیا حال ہے اس کا بھی حال آپ کے ساتھ بیان کرنا ہے تو یہ دیکھئے چاکوڑ ڈال کر ہم نے چیک کر لیا جیسے آپ کیک وغیرہ چیک کرتے ہو اور یہ دیکھئے ہماری جو نائف ہم نے اس کے اندر ڈالی اور اس کے پر نائف نکالی وہ صاف ہو گئی تھی یعنی اس کے اندر ڈال کا پیسٹ نہیں لگا تو یہاں پر اپنی بفوری تو میری ریڈی آپ اس ہنگ ڈالیں اور کشمیری مرک تاکہ بفوری شکل میں چار چاند لگ جائے حسین ترین نظر آنے لگ تو بس جیسے ہنگ اور کشمیری مرک چھو گیا تو بفوری نکالی ہے اب اس ٹیمر سے تو بس اسے شامل کر دینا ہے چلا دینا ہے نہ بلکل کم تیل میں جوائے کیا اور اس میں تھوڑی سی بفوری بچا بھی لیا تھا کیونکہ آج کھانے بننے والا تھا ایک کری تو ہم نہیں کھاتے جس کا مجھے سخت والا الرجی ہے تین جان انجیکشن لگ جاتے ہیں بہت سخت والی تو پھر میں نے بفوری روک لی تھی اور اس کا بنا سالن یعنی بفوری کا سالن تو ہو گئی نا دو ریسپی آپ چاہ سے انجوائے کر سکتے اور آپ اس کا سالن بھی بنا سکتے اور یہ تھی میری ریسپی آپ کے لیے اس کو جو ہے آپ آم کی چٹنی سے پدینے کی آم پدینے کی چٹنی سے ٹاماتر کی چٹنی سے سوچ سے کسی سے بھی انجوائے کریں گے آپ کو بہت مزہ آئے گا تو اب یہ رائد کا وقت اور یہ دیکھیں میری بفوری کا سالن تو ہے نا دو ریسپی مزیدار سی ہوگئی آپ کو میں شیئر کر دی ہے تو آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اور جو لوگ میرے چینل پہ نہیں ہوں فٹا فٹس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے بیل کے ساتھ کریں گے آل پہ کریں گے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ سب کو مل سکے تو کیسا لگا میرا بلوگ بتائیے گا ضرور جن لوگوں نے مجھے انسٹا پہ فولو نہیں گے مجھے فولو بھی کر لیں گے اور یہی پر لیتے ہیں اجازت دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بھی خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی